بسم اللہ الرحمن الرحیم عصیف کے ساتھ ہی اس کو جنم دیا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَهْرًا اور اس کا دودھ چھڑانا اور پیٹھ میں اٹھانا یہ تیس ماہ پر مشتمل ہے یہاں تک کہ جب انسان اپنی جوانی کو پہنچتا ہے اور چالیس سال عمر ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کی دعا کرتا ہے ربِعُزِنِ عَنْعَشْكُرَ نِعْمَةَ قَلَّدِ عَنْعَمْتَ عَلَيْا یا اللہ مجھے تفیق دے میں دیروس احسان کا شکریہ ادا کروں جو تُو نے مجھ پر کیا میرے والدین پر کیا مجھے ایسے نیک عمال کی تفیق ادا فرما جو تجھے رازی کریں اور میری اولاد میں نیکی اور خیر رکھتے میں تیری طرح حرجو کرتا ہوں اور یقیناً میں فرما برداروں میں سے ہوں جب انسان یہ دعا کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے نیک عمال کو قبول فرماتا ہوں اور اس کی کتہیوں سے درگزر کرتا ہوں یہی اہل جنت ہیں اور یہی سچا وعدہ ہے جو پورا کیا جائے گا اللہ نے فرمایا جس نے اپنے والدین سے یہ کہا کہ مجھے تم سے بزاری ہے تو وہ دونوں اس کے والدین جو ہیں وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہمارا بیٹا ہمیں عذیت دے رہا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی اس تکلیف کی وجہ سے اس کے بیٹے کو سزا دیتا ہے تیسے رکعوں کے اندر اللہ تعالیٰ رب العزت نے جنات کا ذکر کیا جنات نے مختلف مواقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور حاضری دیکھ کر انہوں نے قرآن کو سنا بھی اور ایمان بھی لئے تو جو ایک موقع پر جنات حاضر ہوئے تھے اس کا ذکر ہے جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو قرآن غور سے سنتے تھے اور پھر جب بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا خموشر ہو اور جب آپ کا قرآن پڑھنا ختم ہو گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈار سنانے والے یعنی دائی الالحق بن کر واپس گئے اور ان جنوں نے نبی پاک کا کلمہ میں پڑھا آپ کے امتی بنے صحابی بنے وہ پھر واپس آ کر اپنی دوسری جن قوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی تو انسان اور جن یہ دو ایسی مخلوقیں ہیں جو مکلف ہیں مکلف کا مطلب یہ کہ جیسے انسان کو اختیار ہے اچھے اور برے عمال کا جنوں کو بھی ہے جیسے انسانوں میں مسلمان کافر ہیں ایسے جنوں میں بھی مسلمان اور کافر ہیں جیسے مسلمانوں کا حساب و کتاب ہوگا جنوں کا بھی ہوگا 26 میں پارے کے اندر سورہ محمد شروع ہو رہی ہے اور اس کو سورہ محمد اس لئے کہا گیا کیونکہ اس میں قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ذکر ہے وَاللَّذِنَا آمَنُوا وَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَا عَلَى مُحمد تو چونکہ اس میں سرکار پر قرآن پاک نزول کا ذکر ہے تو اس لئے اس سورت کو سورت پر محمد کا نام دیا گیا ہے اس میں جو اہم مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا یعنی اللہ تعالی کی ہمارے ساتھ مدد مشروط ہے اگر ہم جانی دور پر مالی دور پر جتنی استطاعت ہے ہم اللہ کے دین کے لئے کاوش کریں گے تو تب اللہ تعالی ہماری بھی مدد فرمائے گا مسلمانوں نے اللہ تعالی رب العزت کے سامنے گزارش کی کہ یا اللہ تو نے قرآن نازل کیا تو قرآن میں ایسی صورتیں بھی نازل فرما کہ جو دفاعی جنگ کے بارے میں ہوں یعنی کہ جو مسلمانوں کو جنگی طریقہ کار سکھائے اللہ تعالی رب العزت نے اس حوالے سے یہ سورہ محمد کے اندر یہ آیات نازل کی جس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جنگ کرنے کے عداب اور طریقے واضح فرمائے اور اسی سورہ محمد کے اندر اللہ نے کافروں کی موت کا ذکر کیا فکی فیضات وفت ہم الملائکہ تو یاد ربونا وجوہ ہوں واد بار ہوں اس وقت ان کا عشر کیسے ہوگا جب فرشتین کی جان اس حال میں نکالیں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر فرشتے ضربیں لگائیں گے اور کہائیں گے کہ اپنی روح اپنی جان ہمارے حوالے کرو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ما اصحاد اللہ انہوں نے اللہ کو نراز کر دیا تھا جب اللہ کو نراز کیا اللہ تعالیٰ ان کی موت کے وقت ایسے فرشتے بیجتا ہے جو ان کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہیں اور ان کی پشت پر تھپڑ مارتے ہیں اللہ فرماتا ہے انما الحیات دنیا لایب مالا ہوا اے لوگوں دنیا کھیل اور تماشا ہے اگر تم ایمان لو اور تقویہ احتیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے عمال کا پورا پورا عجر دے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا سورت حامیم یہ سورہ پارہ نمبر چھبیس میں سورت الفتح شروع ہو رہی ہے سورت الفتح جو ہے اس کا جو نزول ہے یہ فتح مکہ سے پہلے ہوا تھا دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ اس کا جب سلح حدیبیہ ہوئی اور اس میں جو زیادہ مضامین چاہ رہے ہیں وہ سلح حدیبیہ ہی کے مطلق ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانچ ہجری میں آپ عمرے کے لئے آئے تھے لیکن مشرقین مکہ نے نبی پاک اور مسلمان کمرہ نہیں کرنے دیا تھا تو نبی پاک نے حدیبیہ کے مقام پارے ان سے موہدہ کیا اور وہی سے واپس پڑھ گئے اور اگرے سالہ کے حضور نے پھر عمرہ تلقظہ کیا تو اس کا آغاز اللہ فرماتا انہا افتاہ نالا کا فتح مبینہ جب صلی اللہ حدیبیہ ہوگئے تو مسلمانوں کے اندر بظاہر یہ استراب آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شکوں پر ان سے موہدہ کیا ہے جن میں مسلمانوں کو بظاہر نظر آ رہی ہے کہ ان کا معاہدہ ٹھیک نہیں لیکن اللہ نے فرمایا یہ جو معاہدہ ہوا ہے صلی اللہ حدیبیہ کیا اس نے تمہارے فتح مبین کا دروازہ کھول دیا ہے اور پھر اللہ نے فرمایا اللہ اللہ مات قدمہ من زنبی ومات خر اے محبوب اللہ آپ کی خاطر آپ کی امت کے اگلے پچھلے ان کی ساری خطائیں معاہ فرما دے گا اور پھر اللہ رب نے اسی میں فرمایا کہ اِنَّ اللہ زِنَ یُبَا یہ اُنَا کا اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شاہدہ وَمُبَشِّر وَنَزِير اے صحابہ کو اپنے محبوب کی شان بدہ ہدیبیہ کی موقع پر اے محبوب ہم نے آپ کو روز قیامت گواہی دینے کے لئے اور امت کے امال اور احوال کا مشہدہ فرمانے والا اور خوش حبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے سور پر ایمان لو اور آپ کے دین کی مدد کرو اور آپ کی بے حد تعظیم تقریم کرو اور اس کے ساتھ سبہ شام اللہ کی تسبیح کرو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی یہ شان بیان کرنے کے بعد یہ شان بیان فرمائی اے محبوب یہ جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں بظاہر یہ آپ کی بیعت ہے لیکن حقیقتا یہ اللہ رب العزت کی بیعت ہے اور پھر جن لوگوں نے بیعت کی اللہ نے فرمائے لَقَد رضی اللہ عن المؤمنین اِذْ يُبَا يَعُونَ قَتَحْتَ الشاجرَاتِ کہ میرے محبوب جن صحابہ نے عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے تو اللہ تعالی ان سب سے راضی ہے تو گویا جس جس صحابی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دفاع کا وعدہ کیا اور بیعت کی کہ ہماری جانے حضرت عثمان غنی کی بدلہ لینے کے لیے حاضر ہیں اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں سب لوگوں سے راضی ہوں اللہ فرماتا ہے مسلمانوں ابی ہمیں بظاہر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم شاید واپس سے لے جوگے اور شاید تم کمزور محدہ کر لیکن اللہ فرما رہا نہیں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے کثیر مالک نمت کا وعدہ کرتا ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا دو سال بعد جب مکہ فتح ہوا تو مسلمان جو مکہ میں فاتح ناشان سے داہل ہوئے تھے اللہ نے فرمایا اللہ نے اپنے رسول کا وعدہ حق کے ساتھ پورا کر دی جو ان کا خواب تھا مکہ میں داہل ہونے کا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ اِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِن امن کے ساتھ وہ مسجد حرام میں داہل ہوئے اور یہاں پر اسی صورت میں اللہ نے اپنے محبوب کی یہ شان واضح فرمائی اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بیجا ہے تاکہ یہ دین حق سارے دینوں پر غالب آجے اور یہ ذین میں رکھیں جیسے میں نے پہلے کہا اس کا پس مندر جناب عثمان غنی آپ کی عزت و حرمت کے نموز کے حوالے سے تھا ایسی یہ سیدنا فروق آزم کے حوالے سے ہے کیونکہ سیدنا فروق آزم کے زمانے اقدس میں روم کی طاقت ختم ہوئی ایران کی طاقت ختم ہوئی اور سب سے بڑی جو طاقت تھی وہ مسلمانوں کی ابر کر سامنے آئی اللہ تعالیٰ نے جناب عمر فروق کے ذریعے دین اسلام کو سارے دینوں پر غالب فرمایا تھا یعنی اس وقت اسلام کافروں پر مشرقوں پر اور جو اہل کتاب تھے سب پر غالب آ گیا تھا سورہ حجرات 26 پارے میں اسم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بارگاہ کے ادا بتائے فرمایا کہ میرے نبی سے آگے نہ بڑھو میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلاند نہ کرو اگر تم نے میرے نبی کی بارگاہ میں بے عدبی سے عواز بلاند کی تو تمہارے عمال زائع ہو جائیں گے تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا اور جو لوگ میرے نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو عزل عدب آئستہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پسند فرما لیتا ہے اور جو نبی پاک کے آرام کا خیال نہیں کرتے وہ بے اکل ہیں اور اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاشرتی بڑے اہم مثال ذکر فرمائے ایک یہ کہ کوئی کسی کا مزاق نہ اڑائے اس کی تظلیل نہ کرے کسی کی توہین نہ کرے کسی کو حقیر جان کر اس کو بیزت نہ کرے اللہ فرما رہا ہو سکتا ہے جس کو تم حقیر سمجھ کرمزا کو رہے ہو وہ اندر اللہ تمہاری رسبت اللہ کو زیادہ پیار رہا ہو اور فرما کسی کے عیب تلاش نہ کرو کسی پہ تحمت نہ لگو کسی کو برے لقب سے برے نام سے نہ پکارو کسی کے بارے بد گمانی نہ کرو کسی کی جسوس نہ کرو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اس کا گوشت کھاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان برے عمال سے بچنے کی تفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ موسیقی موسیقی